اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیئر ماتمیڈکس کے تمام اس پر جنہوں نے تو خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے پیورس لیکچرز ڈالے ہیں ایکسائز نمبر 3.4 کے وہ آپ نے ریڈی کر لیا ہوں گے اور ان کی ایک بھرپرو پریکٹس آپ کر چکے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ان در کنٹینیشن آف ایکسائز نمبر 3.4 اس کے مزید ایک نئی ٹائپ لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم کوئی اسمبر 14 سے لے کر کوئی اسمبر 16 تک سالف کریں گے اور یہ ٹائپ بھی آپ اسی انداز سے باروہ پریکٹس کر کے اس کو اچھا کر سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ کو امید کو ریپیٹ کرنا پڑے گا باروہ لکھ لکھ کے سوال کو دور آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں اب اسکل فل ہو جائیں گے تو آئیے اس کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو میرے بیٹے ہم پہلے سوال پر آگئے ہیں اس ٹائپ کے اور یہاں پر جو اس کی پہچان آپ دیکھیں گے اس کیٹیگری کی اس نے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ڈگری فور آ رہی ہے وائے پاور فور آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اس ٹائپ کا سوال پیچھے نہیں آیا اور اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو کارڈ ریٹک ایکویشن میں یعنی وائے کی پاور ٹو میں کنورٹ کریں جب بھی اس ٹائپ کا سوال آئے تو آپ نے ڈیوائیڈ کروا دینا ہے اور اس کو وائے سکوائر میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وائے پاور فور آ رہا ہے تو اپنے پوری ایکویشن کو وائے سکوائر سے ڈیوائیڈ کرا دیا کہ اس کی ہر ٹرم کو وائے سکوائر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے نیچے لگ دیا ہر ٹرم کے وائے سکوائر آپ دیکھ سکتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ پاور فور کو کنورٹ کرنا ہے پاور ٹو میں تو جب ڈیوائیڈ ہوا تو یہ وائے کا سکوائر ہو گیا یہ 3 پاورٹ ٹو باورٹ کڑ گئی تو ایک پاورٹ آگئی 3 Y یہ Y سکوار پورا کینسل ہو گیا 4 رہ گیا یہ 3 اپن وائے ہو گیا اور آخرے 1 اوبر Y سکوارٹ آگیا اس کے بعد جن ٹرم میں سکوارٹ آ رہا ہے ان دونوں ٹرم کو ایک ساتھ لکھ دیا اور ایسے ہی جن ٹرم میں Y کی 1 پاورٹ آ رہی ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں 3 Y یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں 3 اپن وائے آ رہا ہے تو ان کا 3 ہم نے کومن لیا اور ان کو ایک ساتھ لکھ دیا Y پلس 1 اپن وائے اور لاس میں کانسٹنٹ آ رہا ہے 4 اس کو ایڈیز آخر میں لکھ دیا تو یوں اس ایکویشن کو اے کا نام دے دیا اور اب میرے بیٹے یہ ایکویشن ٹرانسفارم ہوگی ایک دوسرے ویریبل میں تو یہاں پر ہم نے جب بیچ میں 1 پاورٹ رم ہے اس کو ایک سپوز کر لیا یعنی یہ اس کا میتھرڈ ہے یا آپ کو باورٹ ریپیٹ کر کے سکیل فل ہونا پڑے گا کہ آپ نے بیچ اور ٹرم کو جسے پاور 1 آ رہی ہے اس کو اپنے ایک سپوز کیا اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیا اور اگر ہم اس کی سکوائرنگ کر دیں دونوں سائٹ پر وجہ اس کی ہے کہ جو ایکویشن اے کی پہلی دو ٹرم آ رہی ہیں ان میں وائے کی پر سکوائر آ رہا ہے تو ان کی لئے بھی اب ہمیں ارینج کرنا پڑے گا اندہ فارم آف ایکس ویلیوز کو تو ہم نے جب ایکویشن کی سکوائرنگ کری تو ایکس کا سکوائر آ گیا سیدھیات پہ ہول سکوائر آ گیا اور اب ہول سکوائر کا فاملہ میٹرک کا اے پلس بی کا فاملہ کھول دیا وائے سکوائر پلس ٹو اے ان ٹو بی تو وائے سے وائے کینسل ہو جائے گا اس لئے یہاں صرف ٹو بچا ہے پلس بی سکوائر تو ون کا سکوائر ون وائے پہ سکوائر آ گیا اب یہ پلس کا ٹو تھا جدا کہ مائنس کا ٹو ہو گیا تو یوں ایکویشن ون کی مدد سے ہم نے جو پہلی جو ٹرم اسکوائر کی فاملہ آ رہی ہیں وائے کی ان کی ویلیوز انٹرم آف ایکس بنالی ہے اب ہم ایکویشن اے میں جائیں گے اور پوری ایکویشن کو ایکس کی فاملہ لے جائیں گے تو پہلی جو ٹرم قسم ایکس سکوائر مائنس ٹو کی برابر ہے تو ایکویشن اے میں گئے ہم لوگ اور یہاں ہم نے ایکس سکوائر مائنس ٹو لکھ دیا جبکہ پلس کا تھری ایڈیز آیا اور اگلی ٹرم ایکس کے برابر ہے پلس کا فور آ گیا اور ابھی بن گئی ایک کارڈ ریٹگ ایکویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پر سکوائر آ گیا تھری ایکس آ گیا فور میں سے ٹو گیا ٹو بچا اور اب اس کی میڈل ٹرم بریک ہو رہی ہے ہم نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے تو میڈ ٹرم بریک کر دی اور اب پہلے دو ٹرم میں ایکس کامن آ گیا تو اندر ایکس پلس ٹو رہ گیا اگلی ٹرم میں سے ون کامن لے سکتے ہیں تو اندر بھی ایکس پلس ٹو رہ گیا اور دونوں بریکٹ سیم ہو گئے اور ایکس پلس ون اگلا بریکٹ بن گیا آئیدر اور کر دیں گے ایکس پلس ٹو کو دلکی کر لکھا تو ایکس کو لی مائنس ٹو آ گئی اور لکھ کر ایکس پلس ون کو دلکی کر لکھا اور x کو لیو مائنس بنا گئی تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کے دو آنسرز آگئے ہیں لیکن ہمارا سوال y کی فارم میں ہے تو ہمیں جواب بھی y کا چاہیے تو باری باری x کے ان آنسرز کو اٹھا کر ایکویشن نمبر 1 میں رکھا جائے گا تو پہلے ہم نے مائنس 2 کو لے کر آئے اولٹے ہاتھ میں مائنس 2 رکھ دیا رائٹ سے ڈیکویشن کی ایڈیز آگئی اور اب اس کو کالڈ ڈیکویشن بنائیں گے y کی فارم میں تو ہم نے اُلٹے ہاتھ پر lcm لے لیا y lcm آگیا y to y square اور 1 ایڈیز آیا مائنس کا 2 بعد میں ڈیوائیڈ کا y آگے ملٹپلایا ہو گیا مائنس 2 y درہا کے پلس کا 2 y ہو گیا تو یہ میں بن گیا y پلس 1 کا whole square یاد رہ بیٹا یہاں گرف اٹھرائز کرنے جائیں گے میٹرم بھی بریک ہو رہی ہے مگر اسے دونوں سیم آنسر آئیں گے جو بھی دو آنسر آئیں گے دونوں کیا ہوں گے سیم تو اس لئے ہم نے یہاں پر آسانی کے لیے اپنی فارمولہ ہی بند کر دیا a plus b کا whole square a آپ کا y ہے b آپ کا 1 ہے تو پھر اب square root لیا تو root سے square cancel plus کا 1 ہو جا کے مائنس کا 1 ہو گیا تو یوں ہی آپ کا ایک آنسر آ گیا جب آپ نے x کو مائنس 2 رکھا equation number 1 میں یاد رہے سوال میں y کی پاو 4 آ رہی تھی مطلب اس کے degree 4 ہے تو اس equation کے 4 آنسر آ سکتے ہیں تو اب x کی اگلی بلی مائنس 1 کو اٹھایا اس کو لیا کہ equation 1 میں رکھا پھر دوبارہ lcm لیا y square plus 1 ہو گیا y divide کا دوائے کے منڈبلہ ہو گیا وہ جارہ کے plus کا y ہو گیا اور یوں quadratic equation بن گئی y کی form میں a b c کو اٹھایا اور لگا دیا quadratic formula آپ دیکھ سکتے ہیں اور y1 میں سے 4 گیا minus 3 بچا پھر جو minus کا root نکالا تو i ڈا بن گیا plus کی value الگ minus کی value الگ تو آپ نے 3.3 میں دیکھا تھا کہ y value omega کے برابر ہے اور اگلی value omega square کے برابر ہے تو انکلہ کی omega square سے replace کر دیا اور آخر میں اس کا solution set تیار کر لیا کہ y کا ایک answer پہلے minus 1 آئے تھا اور اب دو answer omega اور omega square آئے تو یوں اب جا کے آپ کا سوال complete ہو گیا ہے اس سوال کو بار بار دور آئیے گا ہم چلتے ہیں آگے تو میرے بیٹے ہم next page پر آگئے ہیں اور number 14 کے بعد number 15 کو اس سن آگیا ہے اور اگر آپ 14 کو اس سن کو اچھا ready کر لیں گے تو اس کے بعد 15 اور 16 بلکل ویسے ہی ہیں تو آئیں 15 کو دیکھتے ہیں یہاں پر order change ہو گیا اس سوال کا ادوان اس سوال پورا ویسے ہی ہے last question میں یہ y آ رہا تھا اب یہاں t آ گیا ہے last question descending order کے ساب سے arrange ہوا ہوا تھا یہ والا سوال ascending order کے ساب سے arrange ہوا ہوا ہے لیکن سوال ہونا ویسے ہی ہے کہ اپنے پیلسٹر وہی use کرنا ہے کہ power 4 بڑی power آ رہی ہے تو t square سے پوری equation کو divide کر آ جائے گا تو ہر ڈرم بھی divide میں لکھ جائے t square جس سے بعد میں ہم نے اس کو arrange کی گئے لکھا کہ t4 سے t square cancel t square آ گیا t cube سے t square cancel ایک t رہ جائے گا یہ دونوں t square cancel minus 4 اس کے بعد one over t اور آخر one over t square ان کے سوری arrange بھی کر لیا اور پچھلے سوال کی طرح ہم نے square کو الگ کیا t کی one power کو یہاں پر کوئی number نہیں آ رہا ہے تو t plus one over t ایکسے بریکٹ میں لکھ دیا minus 4 تو اب یہ بالکل پچھلا کوئی حسن بن گیا ہے جو ہم نے forwarding کیا تھا کہ ہم نے بیچ والے کو suppose کرا اس کی squaring کری تاکہ جو equation میں t square plus one over t square آ رہا ہے وہ بھی x کی فارم میں convert ہو جائے squaring کر کے اس کی value بن رہی ہے x square minus 2 ورہا بر آ رہا ہے t square plus one over t square کے تو اب ہم پچھلے سوال کی طرح equation a میں جائیں گے square والے 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 اس کو ڈاکر x square minus 2 رکھ دیں گے plus کا x as it is آیا minus کا 4 as it is آ گیا اور اب یہ بن رہی ہے called equation plus x minus 6 تو اس کی midterm break ہو رہی ہے 3 minus 2 multiply کریں گے minus 6 آ جائے گا add کریں گے 1x آ جائے گا it means x common آ گیا تو اندر پچھ گیا x plus 3 یہاں minus کا 2 common اندر x plus 3 رہ گیا bracket آپ کا سیم ہو گیا دونوں کے اندر تو bracket کو common لے لیا x minus 2 بچ گیا either or کر دیئے تو پچھلے سوال کی طرح x کی دو values آ گئیں ایک value minus 3 آ گئی اور ایک value plus کا 2 آ گئی اب باری بار ان values کو اٹھا کر ہم نے equation 1 میں رکھنا ہے last question کی طرح تو پہلی value اٹھائی minus 3 اس کو equation 1 میں رکھا تو lcm لیا اور پھر جا کر t کو 3 سے ملے بلایا کر دیا minus سے تو minus 3d ہو گیا اور ابھی بنگی quadrated equation جس کی midterm break نہیں ہو رہی ہے تو جب midterm break نہ ہو بیٹا اور factorize کرنا لازمی ہو تو اب وہاں پر quadrated formula کا استعمال کریں گے تو a ہے 1 b ہے 3 اور c ہے 1 تو value اس کو لے گئے اور کیونکہ equation t کی تھی تو t لکھیں گے minus b plus minus under root b square minus 4 c اب minus 4 5 بن گیا plus کی value الگ minus کی value الگ تو یہ آپ کے دو answer آگئے t کے مزید دو آنا باقی ہیں تو اس کے لئے آپ نے x کی اگلی value 2 کو اٹھایا اور دوبارہ لے گی equation number 1 میں رکھ دیا اب کی بار پھر lcm لیا یہ 2t ہو گیا multiple ہو کر minus کا ہو گیا اور یوں ہی بن گیا a minus b کا whole square اور جب root لیں گے تو root سے cancel t minus 1 و یا دو answer آئیں کیونکہ دونوں ہم نے formula بند کر دیا دونوں answer same آئیں گے تو سوال یہاں complete ہو گیا ہے آپ بنائیں solution set تو پہلے اپنے 1 لگ دیا اور بعد میں minus 3 plus minus root 5 1 2 لگ دیا یاد رہے سوال t کا تھا تو answer بھی خالی t کے solution set میں لکھنے ہیں یہ سوال پچھلے کوئیس کے درہ تھا آپ اس کو بار بار دور آئیے گا ہم چلتے ہیں آگے تو میرے ویڈے ہم اگلے پیچ پر آپ کے سامنے آگئے ہیں اور یہ آپ کا اگلا کوئیس سن یاد رہے یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے 3.4 سے اب ہم کوئیس پر آگئے ہیں آج ہم نے ٹائپ لی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنی کوش کر رہے ہیں تو آئیے یہ سوال تھوڑا سا چینج ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے پچھلے کوئیس نے پاور سکوار آرہی پہلے ہم الٹے ہاتھ پر ہول سکوار کا فارملا کھول دیں گے ٹ سکوار پلس ٹ پلس ون اوور ٹ سکوار اور اس کے بعد جو ٹرم سیدھے ہاتھ پر لکھی تھی اس کو ہم دوبارہ الٹے ہاتھ پر آئیں گے تو پلس کی تھی در آکے مائنس کی ہو جائے گی اور اس کو ری ارنج کر لکھ دیں گے پہلے سکوار والے آگئے پھر ون پاور اور آخر میں کونسٹینٹ یاد رہے اب ہم اس کو ریپلیس کرنا ہے پچھلے سوالوں کی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈیوائیڈنگ والے سٹیپ نہیں کرنا پڑا ہے کہ آپ کو ٹی سکوار بنانا نہیں پڑا بلکہ یہاں پر پہلے سے ٹی سکوار تھا فارملا آپ نے کھولا ہے اور بیچ میں بریکٹ میں ون پاور آرہی یہاں خیال لکھئے گا کہ بیچ مائنس آرہ ہے اس سے ہم نے مائنس والے کو یہ سپورٹ کر لیا اور اس کی سکوار کر آئی ایکس پہ سکوار آگیا اے منس بی کا فارملا کھول دیا ٹی سکوار مائنس ٹو پلس ون او ٹی سکوار مائنس کا ٹو آگے کیا ہوگیا پلس کا ٹو تو یوں اب ہم ایکویشن اے میں واپس جائیں گے اور ٹی سکوار پلس ون ٹی سکوار اٹھا کر ایکس سکوار پلس ٹو لگ دیا مائنس کا فور ایکویشن اے میں ایسی آیا وہاں پہ ایکس لگ دیا آگے پلس کا ٹو ایکس سکوار مائنس فور ایکس پلس ٹو اور ٹو فور ہوگئے یہ فارمولا بند ہو رہا ہے ہاں پر ایکس مائنس ٹو کا اول سکوار اور روڈ لیا تو ایکس کے ویلی ٹو آگئی یاد رہے پہلے جو ایکس کے دو آرہے تھے اس سوال میں دونوں انصر سیم آرہے ہیں اب اس انصر کو اٹھائیں گے لے جا کے ایکس امبر ملک کھڑے ہوئے ہیں کارڈ اگویشن میں یہاں پر نہ میٹ تم بریک ہو رہی ہے اور نہ فارمولا بند ہو رہا ہے ہول سکوار کا اٹمی در فیکٹرائز کرنے ایک ہی حل ہے کہ ہم اس پر کوالڈی فارمول لگا دیں اے ون ہے بی مانس ٹو ہے سی مانس ون آئی ہم نے ٹی کی فارم میں کارڈی فارمول لگا دیا اس کو آپ دیکھئے گا فور پلس فور ایٹ ہو گئے ایٹ کیونکہ پرفیٹ سکوار نہیں تو ہم نے فیکٹر بنا لی اے ٹو 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 اور ٹو کا ایک پیر بنا بہار آگیا یعنی دو ٹو مل کر جب روٹ سے بہار آئیں گے تو ایک ٹو بن جائیں گے اندر روٹ رہ گیا بعد میں یہ ٹو کیا جائے گا کامن دونوں میں سے اور اس ٹو سے یہ ٹو کینسل ہو جائے گا اور یوں آپ کا انسر آ جائے گا ون پلس مائنس روٹ ٹو پلس کی ویلیو الگ مائنس کی ویلیو الگ اور یہی آپ کا سلوشن سیڈ بھی ہے تو یہ سوال پیپر میں آئے وہاں اس کا بار بار دور آئیے پریکٹس میکس میس پرفیکٹ الحمدللہ رب العالمین میرے بیٹے میں آپ کے سامنے آج ایک سائز نمبر 3.4 کی اگلی ٹائپ جس کو ہم نے کوئیس نمبر 14 سے لے کر 16 تک سالف کیا ڈسکس کر دی ہے ان کو سالف کر دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور اس اپرچنٹی سے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے کہ آپ نے رائٹ ٹائم پر اپنی پڑھائی شروع کر دی ہے آپ دونوں ہینڈ سے اس کو گریب کریں گے اور بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اپنی نظریں اپنے ٹارگیٹ پہ رکھیں گے اور ان کو بار بار ریپیٹ کر کر اس میں سکل فل ہو جائیں گے یاد رہے پریکٹس میکس میس پرفیکٹ ہاو میری ٹائم ریپیٹ دا سیم کو اگین اگین اٹھائی گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر اور آہستہ آہستہ مسٹیک لیس کام آف کرنے لگیں گے یاد رکھیں اپنے آپ پہ اعتماد رکھنا ضروری ہے اور ان کو اسسنس کو ریپیٹ کنا ضروری ہے تو یہ ٹرانزیشن پیریٹ ہے آپ کا میٹرک سے فسٹیر میت کے جانب اور اس کا جو پریشر ہے وہ آپ کوپ کر سکتے ہیں آپ کے تیلنٹ ہے اپنی نیولیڈیز کو یوز کیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور آپ وہ ماسٹر پیس اللہ پاک نے بنائے آپ کو کہ آپ اپنے جو سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو امید یہی کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ بھر بھر فائدہ اٹھائیں گے ان کو ایسنس کو بھر بھر ریپیٹ کریں گے ریجسٹر میں رف ریجسٹر میں اس کو ریپیٹ کریں پریٹس کر کر لکھیں اور جتنا لکھیں گے انشاءاللہ پرفیکشن آتی جائے گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ